موسیقی 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 انڈیا ہم سے مضبوط نہیں ہے جو ہمارا پاکستان اس سے مضبوط ہے پاکستان اس سے مضبوط ہے سر کس شعبے کے اندر پاکستان مضبوط ہے تھوڑا سا فیکس کے اوپر بات کریں گے اور سچ کو ہو کر بات کیجئے گا میرے ساتھ بادروں میں جتنی ہماری آرمی ہے وہ مضبوط ہے ٹھیک ہے مضبوط ہے آرمی جو ہے نا ہماری پاک فوج ہے جو ہے نا ہماری وقت پاکستان کے لیے کوشش ہے تو آپ نے کہا کہ بہت زیادہ مضبوط ہے سر یہاں پر اگر ہم بیٹ کرنا چاہے انہیں اکانومی کا لیاست آجیں آگے آجیں آپ آگے آئیں ان کی بات سنیئے گا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انڈیا سے بہت زیادہ مضبوط ہیں آپ اس بات پر کیا کہنا چاہیں گے ہم مضبوط ہیں ان سے اصل میں بات یہ ہے کہ اگر ہم وسائل کو استعمال کریں اپنی اکانومی کو بہتر کریں تو پھر تو ہم مضبوط ہیں لیکن جہاں تک بات ادھر ہے یہاں پہ ایڈمنسٹریشن کا حال آپ دیکھ لیجئے سپریمیسی حالانکہ سیویلینز کی ہونی چاہیے وہ نہیں ہے اس کے اپوزیٹ آپ لائن آرڈر کی سیچویشن دیکھیں تو اس کا برا حال ہے ہماری فورن پولیسی دیکھ لے یہ سارے مسائل ہیں اب ان کو میٹ اپ کرنے کے لیے تو ہمیں اقدام کرنے پڑیں گے اس کے لیے سیویلینز سپریمیسی بہت ضروری ہے کیسا کہنا چاہیں گے ان کو کوئی جواب دیں کہ آپ نے پہلے کہا تھا کہ ہم پاکستان زیادہ مضبوط ہیں انڈیا سے تو اور کس شعبے کے اندر پاکستان زیادہ مضبوط ہیں انڈیا سے پاکستان ہمارا اسکری لحاظ سے مضبوط ہے اسکری لحاظ سے مضبوط ہے اور کس لحاظ سے ہر معاملے پاکستان انڈیا سے آگے ہے کسی بھی سطح پر پاکستان انڈیا سے کمزور نہیں ہے ہر معاملے تھوڑا ایجوگیٹ کیجئے گا اسکری لحاظ سے مضبوط ہونے کے بات پر اصل میں یار بات یہ ہے کہ دیفنیٹلی مسلمان ایک طاقتور ہوتا ہے دوسرے کے نصف اگر وہ مسلمان ہے تو اگر نہیں ہے تو پھر اس کے آپ خود دیکھ لیجئے کہ اگر اسکری لحاظ سے مضبوط اس طرح ہے کہ انہوں نے ماشاء اللہ اپنے سب چیزوں پر قبضے ہو چکے ہیں اب ہم وہ کیسے کہہ سکتے ہیں ایڈیا ہم سے سٹینٹھ میں اگر آپ دیکھیں اگر مینز کی بات ہو اور اس طرح جنگ ہو تو وہ ہم سے زیادہ انتعداد میں اور اس کے علاوہ اگر آپ ان کا بجٹ دیکھ لی اگر ایکانومی آپ کی سٹرونگ نہیں ہے تو آپ ویپن نہیں خرید سکتے نہیں بنا سکتے اسی لیے غریب کی عزت نہیں ہوتی اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے ہمیں اپنی ایکانومی کو بہتر کرنا ضروری ہے اگر وہ نہیں کریں گے تو ہم اب جنگ کے لیے بھی تو ہمیں آئل چاہیے ویپن چاہیے جہاز یہ ساری ہم کہاں سے چیزیں بنائیں گے اگر یہ نہیں ہوں گی تو ہم پینسٹین میں جو ہمارا حال ہوا تھا ہمارے پاس تو سوٹ بھی ختم ہو گئے تھے فلائنگ سوٹ نہیں تھے تو اسی طرح دوبارہ بھی ہمارے ساتھ وہی ہوگا حقائق چھپائے جاتے ہیں ہمیں کبھی کسی نے بتایا ہی نہیں ہے کہ حقائق ہے جسٹ ہمیں ایک لائن کے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ جناب آپ انڈیا ہمارا دشمن ہے اس کے ساتھ لڑتے رہوں قومی طرح نے آپ جناب سنتے رہیں قومی طرح نے اب ایک بندہ بھوک ہے بھوکے کو آپ حبل وطنی کیا سکھائیں گے اسے سب سے پہلے جو چیز چاہیے وہ ہے روٹی پھر چاہیے اسے کپڑا پھر اسے چاہیے مکان اگر اس کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں تو آپ اس کو یہ حبل وطنی کے باشن جتنے مرضی سنا لیں کبھی یہ نہیں پیدا ہوگی اس کا کوئی فائدہ ہی کوئی نہیں ہے سٹیٹ جو ہوتی ہے اس کی رسپانسیبیلٹی ہے یہی اگر سٹیٹ آپ کو یہ چیزیں فرام نہیں کرتی تو پھر کیا سٹیٹ ہے لوگ کیا کریں گے لوگ کیوں باہر جا رہے ہیں اب اتنے پڑے لکھے لوگ اس لیے تو یہاں سے جا رہے ہیں کہ ان کو یہاں پہ وہ چیزیں نہیں مل رہی تو پھر وہ پاکستان میں رہ کے کیا کریں گے اب ان کی طرف چلتے ہیں کیا لگا ان کی باتیں سن کر کہ ہم ہی زیادہ سٹرونگ ہیں یا پھر انڈیا آپ طاقتور ہو گئے ہم سے انڈیا پھر بھی میں کہوں گے انڈیا ہم سے طاقتور نہیں ہے اس معاملے میں ہم سے طاقتور نہیں ہے آپ بتائیں اگر فوج کی حوالے سے دیکھیں گے ان کی سٹرنز زیادہ فورین ریزر دیکھیں گے 600 بلین ڈالرز اگر آپ دیکھیں گے جی ڈی پی 3.7 ٹریلین ڈالرز کہاں پر ان کی تعداد زیادہ ہو لیکن مسلمان سب پہہاوی ہیں مسلمان اگر مسلمانوں کی بات کریں گے تو یہاں سے زیادہ مسلمان وہاں پہ بھی ہیں یہاں پہ 25 ہیں وہاں پہ 35 ہیں بے شک ہیں وہاں پہ زیادہ پھر ہم ان سے زیادہ افصال ہے نہیں ہم تو جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ افصال ہے وہاں پہ بھی زیادہ لوگ ہوں گے تو زیادہ امانوالی ہوں گے زیادہ ہیں بلکل زیادہ طاقتور تو وہی ہوا ادھر ہمارے مسلمان ہیں انڈیا تو ہم سے پھر بھی کہوں گا طاقتور نہیں پاکستان پتہ انہیں ہم بتانے کی کوشش کر رہے ہیں میں اور وکیل صاحب لیکن ہمارے مائنسیٹ میں اس طرح سے کچھ بھر دیا گیا ہے کہ وہ نکال نہیں پا رہے ہیں ہم بھی ٹرائے کرنے کے بعد لیکن حتیٰ انکام یہ ہے کہ ہم اپنے پڑوسی ملک افغانستان سے بھی پیچھے رہے ہیں ہم یہ بات یہ سر کو نہیں پتا بھی آپ کو پتا کہ ہم افغانستان سے بھی پیچھے ہیں نہیں ہے علم نہیں نہیں علم نہیں تھوڑا سا ہمیں سٹیڈی کرنے کی ضرورت ہے اگر جو آپ کے ساتھ آپ کے آج پڑوس میں اگر کوئی ترقی کر رہا تو اسے دیکھیں اور ترقی مان لیں ہاں بھائی انڈیا واقعے میں ترقی کر رہا اس نے چندریان 3 بیج دیا آپ نے نیو سنی ہوگی سر چاند پر وہ چلے گئے چاند سے آگے چلے گئے مارس پر بھی چلے گئے وہ اتنی ٹکنولوجی کے لئے آسے ترقی کر رہے ہیں ہم اگر اپنے آپ کو اپگریڈ نہیں کریں گے تو آپ کو لگتا کہ کہ ان کو کہیں کسی میدان میں بیٹ کر سکتے ہیں پھر بھی ہم ہر میدان میں ان کو بیٹ کر لیں گے بھائی کانسل آیا ہے پھر بھی ہر میدان میں بیٹ کر لیں یہ آپ کو بتا دیتا ہوں اللہ تعالیٰ نے فیکٹس بھی دی ہیں دنیاوی کتابیں بھی دی ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی کہا کہ آپ پڑے سرچ کریں اور آپ دیکھیں کمپیریزن کریں بیچ میں سے ڈیفرنس نکالیں سر آج پاکستان اپنی گروس لیول پر نیچے گھر کے خرچہ پورا ہو رہا اللہ تعالیٰ قدیر آئے کھائی رہے ہیں نہیں حالات صحیح ہیں پہلے جیسے ہیں نہیں پہلے جیسے تو نہیں حالات خراب تو ہیں سر کس نے کی ہیں پھر دیکھیں نہیں ہو جاتے ہیں حالات خراب یہ یہ ہو حکومتی لیول پر جو مصدلہ بڑھا ہے یہی ہے نا کہ ہم چیزیں نہیں مانتے تسلیم نہیں کر رہے آپ نے کہا کہ ہمیں امت مسلمہ کے جذبہ سر جذبہ ہمیں علم میں حاصل کرنا چاہیے علم کے ثروح اگر آپ بات کریں کہ علم سب سے زیادہ حاصل کریں آج علم میں آپ مجھ سے زیادہ تیز ہو سکتے ہیں تو آپ کے پاس دنیا کے ہر کامیابی ہوگی یہی بات آپ یہ دیکھ لیں ہم کیسے تھے دیکھ لیجئے کہ علم علم کے بات یہ ہے کہ ہم خلفاء راشدین کے دور میں ہم علم میں بھی افضل تھے ہماری ثقافت جو تھی وہ ان سے بہتر تھی ہم ہم وار فیر جو ہے نا ان میں بھی ان سے آگے تھے اب یہ ساری چیزیں اب آپ کو دیکھ لیں یہ کہتے ہیں کہ افضل ہیں اب فلسطین میں اگر مسلمان اتنے تکڑے ہیں تو فلسطین میں ہمارے بائی مر رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں وہاں جاتے اراک میں انہوں نے ہمارے انٹ سے انٹ بجا دی مسلمانوں کی ہم نے کیا کر لیا کدھر ہیں وہ سارے چائنہ کے اندر دیکھ لیں چائنہ میں وہ مار رہے ہیں ہم ان کے ساتھ موائدے کر رہے ہیں بتائیں کیا کریں گے افضل کوئی بھی افضل اس وقت ہوتا ہے وہ کیسے کیسی ہوتے ہیں افضل جب آپ ایڈوانس ہوتے ہیں کوئی بھی جو ہوتا ہے وقت ان سب چیزوں کائنڈی سننے شاید وقت ہمیشہ ان کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے جو وقت دور کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتے اب ایکویپمنٹ ایڈوانسمنٹ کا دور ہے ہمارے پاس تو ابھی ہماری سپارکو جو ہے ماشاءاللہ وہ ان کے پہلے بنایا ادارہ اب ان کے جو ہیڈ رہے ہیں ان کو تو پتا علیف بے کا نہیں پتا ہے کہ سپیس کیا ہوتی ہے اب ایک بندے نے ملٹری کارڈیا ڈیفینس کا پڑھا ہے میں وکیل ہوں مجھے لگا دیں آپ دیکھیں یہ اس سپارکو میں لگا تو میں کیا کروں گا مجھے تو پتا ہی کوئی نہیں اس کا یہ ہی ہمارے ساتھ ہوا ہے اس کو کیا پتا ہے اب ہم میرٹ پہ آئیں گے اپنی اقدار کو بہتر کریں گے اخلاقیات وہی اپنائیں گے مسلمانوں والی تو پھر ہم ترقیے کریں گے ورنہ کوئی چانس اب کوئی مائنسٹ پہ تبدیلی آئی کی نہیں یہ انہوں نے بات جو کی ہے بلکل ٹھیک کی ہے وہ بات بلکل غلط نہیں کر صحیح کر رہے ہیں لیکن ہر لحاظ سے پھر بھی ہم آگے آئیے ہم پاکستان انڈیا سے دو سو سال پیچھے ہے یہ غلط کہہ رہے ہیں کہ اگر پڑا لکھا آدمی بات کرے تو میں اس کو جواب دوں کون سی ٹیکنالوجی اور بھائی وہ ابھی پتا ہے کیا بنا رہے ہیں ٹیسلا کی گاڑی بنا رہے ہیں وہ ان کے وہ بلٹ ٹرین بن رہی ہے اپنی ان کے ایسٹس پتا ہے کتنے سکس ہنڈر بلین ڈالر آپ کے کتنے ہیں آٹھ بلین آٹھ بلین ڈالر کون سے ہیں جو آپ فقیر بھیک مانگ کے لے کے آئے ہو بھیک کہاں سے مانگی یہ تین بلین ڈالر ہے سعودیہ کا دو بلین ابھی آپ کو چائنہ کے کائزیم بینک نے دیئے ہیں جو مارک اپ پہ دیئے ہیں نمبر تین آپ کے دو بلین کس کے ہیں یو اے ای کے آپ کا کیا ہے ایک بلین ٹھینکا ہے آپ کس بات کی باتیں کرتے پھر آپ صرف باتیں ایک آپ کو آتی ہیں ہم کیا ہم آسمان پہ جا رہے ہیں جھنڈا بنائیں گے اوہ بھائی جھنڈا آپ ضرور بنائیں لیکن ڈنڈا ہمیں دے دی آپ نے یہ رات و رات بیس روپے کا جو ڈنڈا دیا ہے یہ کس کھاتے میں دیا ہے ہمیں وہ جس کا نام لے کے ایف آئی آر ہو جاتی ہے آپ بتائیں ہمیں اس کی حکومت کاٹتی تھی کہا ہمیں روٹی تے کھا رہی سی مرے تے نہیں ہو تو ایتے ماری دیتا ہے ڈاکو آن کے یہ جو کہ دو بلین ڈالر آئے ہیں وہ جو کہ فوٹبال میچ کے وہ کہاں گئے ہیں وہ کس کی جیب میں ہیں اور باجوہ سولہ عرب روپیہ جو لے کے بھاگا ہے ہم آگے ہیں اور تُوہی کادے چاکے ہو گئے ہو بھئی کیڑے کیڑی چیز چاکے ہو دسوں جواب دیں انڈیا سے کس چیز میں آگے ہیں اسکری لیاز سے ہم آگے ہیں اسکری لیاز سے ایک بردی اسکری لیاز چلو ٹھائر جا اسکری سے آجا کیڑی جنگ جتی ہے بھی ذرا داس آج دسنا جنگ کیڑی جتی ہے پیٹھ دی جنگ تُسی بکریوں کے نٹھے ہو 65 کی جنگ آپ بکری آ کا بارڈر کھولا آپ کی فوجیں کر کے واپس آئیں آجائیں ٹھیک ہے ایک کتر کی جنگ آپ کی کیا ہے کوئی پاکستان کی نہیں دنیا کی تاریخ میں نوے ہزار فوجی نے اتیار نہیں پیکا اچھا کارگل کیا ہے کارگل کس نے دیا ہے ان کو میں نے دیا آپ اسکری لیاز سے آپ کا پشاب نکل جاتا ہے وہ دو دو ڈیویجن موو کر دینا آپ کی ٹانگیں شام تک نہیں آپ نہیں رکھتی اچھا سچائی یہ ہے جس کو ہم تسلیم نہیں کرتے اسکری لیاز سے آگئے ہیں اکیڑی اسکری جب معشد ٹھیک نہیں تو اسکری لیاز کیا ٹھیک ہوگا آپ ہمارے لیے اسکری لیاز سے بہت اچھے ہیں کہ ساڑھے پیسے البندو خریدو ساڑھے دی چڑھا دیو بل ٹھیک ہے سانو کٹو جنہ مرضی کٹو بل دے جو سٹھ سٹھ ہزار دے سانو پجا پجا ہزار دے نہیں دیو گے میٹر کٹ کے لے جنگے میٹر کٹ کے لے جنگے تانو زیر دیں گے زیر تانو مل جائے گا اے بہت اچھا ہے سمجھ آئی ہے ابھی کچھ بات کے نہیں سمجھ آ رہی ہے اب وہ ہم سے آگئے ہیں یا پیسے انڈیا پھر بھی ہم آگئے ہیں پھر بھی ہم آگئے ہیں مانے نہیں تو بریانی کھا تھی ہوئی ہے یہ جو کہ گھدے کی بریانی جنہوں نے کھائی ہے ان کے اندر سے گھدہ نہیں نکل سکتا بہت شکریہ سار بہت اچھا لگا آپ دیکھ سکتے ہیں پڑے لکھے پاکستانی بھی ہیں جو فیکس کو تسلیم کرتے ہیں اور فیکس پر بات کرتے ہیں انہوں نے کس طرح سے فیکچوال بات کی یقین کریں اپریشیٹ کے لائے گے اس طرح کے پاکستانی بہت شکریہ سنیں مجھے بتائیں آج سے دو سال پہلے ہماری جی ڈی پی کیا تھی ہماری گروتھ ریٹ کیا تھی سکس پوائنٹ ون پہ ہم گروتھ کر رہے تھے آج آپ مائنس ٹو پہ ہیں باتیں آپ کی سنو ہم انڈیا سے آگے ہیں ٹھیک ہے آپ کے ریزرگ کیا تھے سیونٹین بلین ڈالر تھے وہ کدھر گئے ایک سال میں ٹھیک ہے یہ بتاؤ بجلی کا کیا لوڈ شیڈنگ کا حال یہی تھا کیا وہ بجلی جو جس کا نام آپ لے دیں تو پرچہ ہو جاتا ہے وہ بجلی گھر لے گیا کدھر لے گیا بجلی بھائی قریب کو روزکار ملا ہوا تھا آپ کی ٹیکسٹائل کہاں پہنچی ہوئی تھی جب پھال نہیں میری ڈیڈ میمبر آئیں گے تو پھر ایسا ہی ہوگا نہیں وہ سلیکٹ آپ کرتے ہو یہ ڈیڈ میمبر ہیں یہ پچھتر سالہ سے یہ ہمارے ملک میں چھائی ہوئے ہیں یہ ڈیڈ میمبر آپ کرتے ہو یہ ڈیڈ شیڈ چھوڑے یہ ایسے فضول کی بات اٹھا کے پھر دوبارہ لاؤ گے ایسا ہی ہوگا یہ کیا سپیلنگ ہے ڈیڈ کے ڈیڈ میمبر ڈیڈ مرتے تھے اس کی بات ٹھیک ہے کون ووٹ دیتا ہے کون دیتا ہے اب سب ایک نام کے ووٹ ڈال دیں پھر قرآن نکالیں آپ کے نام کا نکلے گا ہی نہیں بات سنو آج تمہیں ایک بات بتاؤں اگر آپ تو پہلی بات ہے قوم ہی نہیں ہو رات کو تو آپ سوتے رہتے آپ کہتے ہو ایک شہید آج وہ بھٹو زندہ ہے ابھی تک زندہ چل رہا ہے اب اس کو بھی مارو یہ بھی زندہ رہے گا بہت شکریہ سر بہت اچھا لگا thank you so much بہت شکریہ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اور بھائی وہ جیزبے والا جو تھا وہ تو یا بھائی ساپنے فیکس پر باتیں کیے وہ وکل ساپنے باتیں کیے ان کو سمجھا ہے جو مہین بات پر یہ ہے کہ جو بہت شکریہ ویڈیوز میں ہم دیکھتے ہیں کہ پڑے ریچے بھی ایسے جائے ہیں پاکستان میں جو کی بات accept نہیں کرتے ہیں ایسے کی جنگ ہم نے جیتی ہے یہ جنگ ہم نے جیتی ہے اور ہم نے جذبہ یہ باتیں کرتے ہیں مگر یہ جو بھائی ساپنے اور یہ جو وکل ساپنے انہوں نے بہت صحیح بات کیے جو سچ ہے وہی بات آیا ہے اور ایسے لوگ پاکستان کے اندر بہت کم ہیں مگر ہسی تو یہ بات کیا تھی کہ اس بندے کو اتنے اچھی باتیں سمجھانے کے بعد آخر میں ہوئے گی کی بات کرتا تھا کیا دشمن نے اس کی انڈیا جی ساتھ میں پتہ نہیں کچھ بھی ہو مگر پاکستان انڈیا سے آگے ہے سب میں آگے ہے تو بھائی اس پہ بہت ہسی آ رہی تھی تو ایسے نمونوں کی کمی نہیں ہے پاکستان کے اندر مگر جانے سے پہلے جو ویورس ہمارے چینل پہ نہیں ہیں ان سے ریکویٹ کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک شیئے ضرور کیجئے اور ویڈیو کی اوریجنال لنک میچے دسکرپشن میں دی ہوئے وہاں جا کے آپ ان کی چینل کو سپورٹ کر سکتے چلی چلتے ہیں ملتے آگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے چیکنگ